اللہ الرحمن الرحیم درمیانی لی اور ان کو سرائس میں کٹ کر لیا اور یہ میں گرم ہوتے ہوئے گی میں ڈال دنگی پیاس کو مجھے براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن یہ گولڈن براؤن ہوتی ہے اتنی دیل میں یہ اجزہ پیس لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے 12 سے 15 ہری میرچنی ہے اور یہ لہسن لیا ہے اتنا کی پیس کر تین تبل سپون ہو جائے گا اور یہ ڈیڑھ انچ اجزہ کا میں نے ٹکڑا لیا ہے ان تین چیزوں کی میں پیسٹ بنا کر لے کر آتی ہوں پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو میں اسے الہزہ نکال لوں گی اس ساری پیاس کو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے میں ساری اس کو الہزہ نکال لیں گی پیاس کو میں نے براؤن کر کے الہزہ نکال لیا ہے اور اب اسی گھی میں میں اسے گھی سے پکا رہی ہوں اسی گھی میں یہ مسالہ جو ہم نے پیسا ہے ابھی لہسن اگرک اور ہری میچو کا یہ میں ڈال دیں گی اس میں اس پپتے ہوئے مسالے میں میں ڈال دیں گی کچھ کھڑے گرم مسالے جس میں میں نے آدھا ٹیسپون کالی میٹ لی ہے دو بڑی رائچی پانچ سے چھے لاؤن اور یہ چار راچنی کے ٹکڑے ایک ٹیسپون میں نے سفیز دیرا لیا ہے دو بادیاں کے پھول اور تین ادر میں نے یہ تیز پتے کے لیے ہیں یہ سارا گرم مسالہ میں اسے ملال دیں گی مسالہ ہمارا پک رہا ہے تو یہ میں نے یہاں پر بیپ کا گوشت لیا تھا اور اسے نمک اور حلدی لال کر میں نے گوائل کر لیا ہے اسے تقریباً ستر سے اسی فیصد تک میں نے پکا لیا ہے اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی مسالے میں ہی اور یہ میں نے گوشت لیا ہے ایک کلو اور بیپ کا لیا ہے میں نے اسے میں کچھ دیر پکاؤں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ تین ادر میں نے درمیانی سائز کے ٹماٹر لیے ان کو اس طرح سے چوب کر لیا اور یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور اب میں اس گوشت کو مسالے کے ساتھ تھوڑا سا بھون لوں اور یہ خوشت ہو جائے یہ تقریباً میں نے ستر سے اسی فیصد اس گوشت کو میں نے گلا لیا ہے باقی اس طرح سے بھونائی میں پک جائے گا اور اگر آپ چکن لیں تو اسی وقت چکن کو ڈال دیجئے کچھا اور اسی طرح سے یہی سارا پروسس کرتے ہوئے آپ اس پلاو کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں پک رہا ہے اور اس میں ٹماٹر کو گلانے کے لیے میں تھوڑی سی دیل اس پر ڈھککن کور کر کے اور اسے رکھتوں گی تاکہ یہ ٹماٹر ہمارے گل جائیں تین سے چار میلٹ ہو چکے ہیں تو ہم چیک کر لکھے ہیں کہ ٹماٹر ہمارے جیئے کچھ تو گل چکے ہیں اور کچھ میں اس کو بھونوں گی اس میں یہ گل جائیں گے اس کو بھونتے ہوئے ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کر نمک نمک ہم نے گوشت کو ابارتے وقت بھی ڈالا تھا اس بات کا خیال رکھے گا اور جب ہم اسے پکائیں گے اسے اور چک لیں گے اور ایک ٹیبل سپون ہی میں کٹی ہوئی لال مش ڈال دوں گی آدھا ٹیسپون ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون ڈھنیا پاوڈر یہ سارے اجزار ڈال کر اب میں اسے کچھ دیر بھون لوں گوشت کو بھونتے ہوئے ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ دہی اور یہ اس طرح سے ہلاتے ہوئے ڈالوں گی اور اس چولے کی آنچ کو کم کرتے ہوئے ڈالنے کے بعد اب میں یہ جو میں نے براؤن کیتی پیاس اس میں سے کچھ پیاس اس میں ڈال دوں گی اور کچھ میں بچا لوں گی اور یہ ڈالنے کے بعد بھی میں گوشت کو کچھ دیر بھون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین گوشت ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس میں یہ دیکھیں گھیری اوپر آ گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور پانی میں چامل کے مطابق ڈالوں گی میں نے یہاں پر لیا ہے سیلر آئیس سیلر آئیس کو میں نے 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے بھگو دیا ہے اور سیلر آئیس میں پانی بہت کم جاتا ہے یعنی کہ جتنے ہمارے چامل ہو اسی کے براؤن کا پانی جاتا ہے تو بس یہ میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اور پانی میں اُبال آنے کا میں انتظار کروں گی گوشت نے ہمارے اُبال آ چکا ہے بہت اچھے سے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چکن کیوبز دو ادر اس میں بہت اچھا یہ ضائع کر دیں گے یہ اس میں میں ڈال دوں گی چکن کیوبز ڈالنے کے بعد اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ چانول چانول جو کہ میں نے ایک کلو ہی لیا ہے اور ان کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور ان کو اب میں اس میں ڈال دیں ہوں پانی نکال کر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چک سکتے ہیں اس میں کہ اس میں اور چاہیے یا نہیں چانول ڈالنے کے بعد اب میں اسے ڈھک کر کچھ دیر کے لیے اُبال آنے کا انتظار کرتی ہوں چانول بھی ہمارے اُبال آ چکا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سیڑا رائس میں پانی تقریباً برابر جاتا ہے کیونکہ یہ چانول جز نہیں کرتے ہیں پانی کو اور اب اس اُبال آتے ہیں پانی میں ڈال دیں گی یہ چار سے پانچ ہری مرچیں اور اب اس میں اور پانی خوش کر دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین پانی ہمارا خوش کھونے کو ہے تو اب میں اس میں ڈال دیں گی یہ اِمڈلی کا رس جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون اِمڈلی لے کر اسے پانی میں بھگویا تھا اور یہ اتنا پتلا ہے میں اسے چھانتے ہوئے اس میں ڈال دیں گی سارا اِمڈلی کا پانی اور اسے میں آہستہ سے ہلا لوں گی اور چلیں اس کا پانی اب تقریباً خوش ہو چکا ہے تو میں نیچے توا رکھ کے اور اسے اب ڈمپر رکھ دیں گی تقریباً پندہ سے بیس میٹ کے لیے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ٹیسٹی پلاو ویپ ٹیسٹی پلاو بلکل تیار ہے اور آپ جیسے چاہیں اس کو سرف کیجئے ماشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کیجئے میری ریسپیز کو چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب پیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھے گا اللہ حافظ